دیکھئے دو سال پورے دو سال گزر گئے ہیں پانچ گفت 2019 کو غیر قانونی یک طرفہ اقدامات جو ہندوستان نے لیے ہیں کشمیری ایک اوپن جیل میں تب سے پس رہے ہیں یہ نہیں کہ اس سے پہلے خماملات ٹھیک تھے لیکن اب تو واضح کر دیا ہندوستان کی حکومت نے کہ نہ وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو مانتے ہیں نہ ہی یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو پاکستان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں شملہ اکارڈ میں صاف واضح ہے کہ وہ ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد سارے دنیا کی آنکھوں میں دھول جوکنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ نہ کسی کو جانے دیتے ہیں اور کشمیریوں کو ایک انسان سے بھی بتر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دو سال سے مل رہی ہے یہ وزیراعظم پاکستان نے بار بار تمام حکومت نے اور تمام پاکستانیوں نے یہ بار بار بات کی ہے کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے ہمیشہ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا اور ایک ہی نقطے پہ کھڑا رہے گا کہ کشمیریوں کو حق خودرادیت ملے گا اور جب تک نہیں ملے گا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے دنیا کے لیے بھی ہمیں ایک پیغام دینا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی یہ انہوں نے ان کی رسپونسیبیلٹی ہے اقوام متحدہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کشمیریوں سے کہ ان کو ان کا حق خودرادیت ملے گا کہاں ہے وہ دنیا اس وقت ہمیشہ کی طرح دوبارہ سے یہ ضرورت ہے کہ دنیا میرٹ پہ کشمیریوں کو انسان سمجھتے ہوئے ان کو انصاف تلائے اور پاکستان اس میں جو کوشش کر سکے گا وہ کرتا رہے گا اللہ تعالی انشاءاللہ کشمیریوں کو جلد ہی ہندوستان کے شکنجے سے آزاد کرے گا اور پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا